تو دوستو آج جنوری کی چھے تاریخ ہے اور ہمارے ایریا میں بہت زیادہ سردی ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کافی دن سے سنلائٹ نہیں ہے تو آج بھی سیم ہی پوزیشن ہے سورج کی روشنی بلکل بھی نہیں ہے کہہ سکتا ہوں ہلکی فلکی کبھی کبار کچھ لگتا ہے کہ جیسے سورج نکلے گا لیکن نکل نہیں گا تو آج کی ویڈیو میں بتانا چاہوں گا دیکھیں کافی دن سے میں پلانٹ سیل بھی کر رہا تھا آپ لوگوں کے کمنٹس بھی آ رہے تھے کچھ سستے پلانٹ تو سستے پلانٹس کہہ ہے کہ میں سیٹ بنا کر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا پانچ پلانٹس کا چھ پلانٹس کا الگ الگ رینج تھی الگ الگ جو عربیکم کی ورائیٹیز تھی کچھ بڑے پلانٹس تھے وہ سنگل سنگل یا دو دو پلانٹس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ رینجز میں ابھی بھی ایوالیبل ہیں بہت سے ایوالیبل ہیں ایسا نہیں کہ ایوالیبل نہیں ہیں تو ایک ہی بار میں خیر میں سارے کوئی پلانٹس جو ہے وہ سنگل سنگل بتانا یا دکھا پانا پاسیبل نہیں رہتا تو میں ایک کومبو ٹائپ کہہ لیجئے اس طرح سے شیئر کر رہا تھا پھر بھی بہت سے کچھ کمنٹس آ رہے تھے جن کا آنسر دینا ضروری تھا کمنٹس ایسے ہیں کی کیا یہ پودھے سروائیو کرتے ہیں جب ان کو ایسے اس طرح سے اوپن رکھا جاتا ہے بیر روٹ رہتے ہیں تو یہ دیکھئے گا ایک یہ میچور پودھ ہے جیسے میرے پاس اس کو آپ دیکھئے گا یہ بیر روٹ ہے تو کیا ہے کہ مٹی تو کافی سمیں پہلے نکال دی تھی نکالنے کے بعد اس کو واش کر دیا واش کر کے اس کو ارام سے ایک سائیڈ میں رکھ دیا اور کارڈیکس بلکل ہارڈ ہے اگر اس کو میں پریس بھی کرتا ہوں تو کارڈیکس پریس نہیں ہوتا کیونکہ یہ میچور پلانٹ ہے بہت سے کمنٹس آتے ہیں کتنے سمیں تک یہ پلانٹ ایسے پڑا رہے گا تو دیکھئے ہمارے ایریا میں سردی کا موسم ہے اگر آپ کے ایریا میں گرمی رہتی ہے جب آپ کو پودھا مل جاتا ہے آن لائن تو آپ اس کو کچھ ایک آدھ دن کے بعد جو ہے وہ ریپورٹ کر لیجئے ایک آدھ دن اس کو باکس کو اوپن رکھنے کے بعد جو ہے وہ شیڈ میں پودھے کو رکھے اور ڈرائی سوہل میں ریپورٹ کر دیجئے اگر گرمی کا ایریا ہے تو اگر سردی کا ایریا ہے تو یہ پودھے آرام سے چار پانچ چھ مہینے تک آرام سے جو ہے وہ سردی کے موسم میں ایسے پڑے رہتے ہیں گرمی کے موسم میں تھوڑا سا زیادہ سمجھ تک کیا ہوتا ہے کہ یہ پودھے ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہیں دوسری چیزیں دیکھیں اس کو میں یہاں پر رکھتا ہوں آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں ان پودھوں میں کیا ہے ان پودھوں میں موشیر اندر کی سیڈ میں بہت زیادہ سٹور رہتا ہے اب یہ رکھئے کہ یہ ایک اور ڈیفرنٹ پلانٹ ہے تو یہاں پر ایک چیز میں جو دکھانا چاہتا ہوں یہ رکھیں یہاں پر جو کارڈیکس ہے وہ اندر کی طرف آپ کو پریس ہوتا ہوا دکھائی دے گا تو میں نے لگ بک پچھلے 20-25 دن سے اس پلانٹ کو ان سبھی پودھوں کو لگا لیجئے کوئی بھی وارٹرنگ نہیں کی کوئی پانی نہیں دیا کیونکہ جیدہ سردی ان پودھوں کو پسند نہیں رہتی اور جیدہ سردی میں آپ پانی دیں گے تو یہ روٹ ہو جاتے ہیں ہمارے ایریا میں ٹیمپریچر 6 ڈگری کے آس پاس ہے تو سردی بہت ہے تو اس وجہ سے دیکھئے کیا ہے جب پانی نہیں دیا تو کارڈیکس تھوڑا سا شرنک ہونے لگا تھوڑا اندر کی طرف جو ہے وہ پریس ہو گیا کیا یہ پودھا خراب ہوگا اس سے کیا ہوگا دیکھئے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جب موسم سوٹے بل آئے گا اس کی جو گروتھ ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہوگی حالانکہ اس نے پوری طرح سے لیف فال نہیں کی اسی طرح سے یہ دیکھئے یہ ایک اور پودھا ہے اسی طرح سے چھوٹا پودھا ہے یہ 6 انچ کے پودھ میں لگے ہوئے پلانٹس ہیں تو پوری طرح سے اس نے بھی ڈورمنٹ ہونے کے باوجود بھی جو لیف فال نہیں کی حالانکہ پتیاں نہیں نکل رہی تو کارڈیکس شرنک ہو رہا ہے تو اسی طرح سے کیا ہوتا ہے ملے گی اور پودھے کو نیا مویسٹر ملے گا تو پھر سے ایک دم سے اس کا جو کارڈیکس ہے وہ فول کر باہر نکلے گا اسی طرح سے یہ دیکھئے یہ جیسے پودھا ہے اس کی بھی پتیاں اس سیزن میں نہیں گری پوری طرح سے جو لیوز ہیں وہ سٹیبل ہیں پودھا اچھے سے بنا ہوا ہے لیکن جو پودھے میں پروٹ کر دیتا ہوں ان کی لیف جو ہے وہ کٹ کر دیتا ہوں ریزن یہ رہتا ہے تاکہ پودھے میں سے جو مویسٹر ہے وہ اڑے نا وہ مویسٹر بنا رہے حالکہ بہت سے ایسے پودھے بھی رہتے ہیں جن کا خود با خود جو لیوز ہیں وہ گر چکی ہیں کہہ لیجیے دیفالییشن نیچرل ہی ہو چکے تو ان کا مویسٹر جو ہے وہ اڑنا آٹومیٹک جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے وہ پودھے اسی طرح سے رکھے رہتے ہیں پودھوں کو پانی کسی کو بھی میں نہیں دے رہا جب تک کی موسم سٹیبل نہیں ہوتا کچھ کچھ پلانٹس اس طرح سے آپ کو دیکھی کارڈیکس پریس ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے ہلکے بھول کے تو یہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں پودھے یہ دیکھی جیسے ہی کارڈیکس ہلکا سا پریس ہو رہا ہے تو اگر سوگی نہیں ہے کیول پریس ہو رہا ہے پلپلاپن نہیں ہے تو مطلب پلانٹ تو ہیلڈی ہے پلانٹ میں کیول مویسٹر کی پانی کی کمی ہے اور جیسے اس کو گرمی کے موسم میں دوبارہ سے مویسٹر ملے گا تو پودھا بہت اچھے سے سٹیبل ہوگا اور ڈبل گروہ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتا ہے رہی بات بہت سے دوست میں نے پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کو جو ہے وہ آبیزم سے کمپیر کرنا لگتے ہیں تو بھائی یہ جو رہتا ہے عربی کم ایک ڈیفرنٹ ورائیٹی رہتی ہے ڈیفرنٹ شیپ اس کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ان کے جو پرائیزز ہیں اس سے ڈیفرنٹ رہتے ہیں ہلکی بہت نومینل سے پرائیزز پر بہت اچھے پلانٹس میں نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کافی بڑے بڑے پودھے بھی دیئے ہیں تو ابھی کیا ہے دیکھئے کچھ اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پلانٹس ہیں جو میرے پاس ایویلیبل ہیں تو بتانے کا مین مقصد ہے ویڈیو شیئر کرنے کا وہ یہ کی سنتہ مت کیجے گا پودھا اگر ڈی ہائیڈیٹڈ ہوتا ہے تو وہ خراب نہیں ہوتا وہ پہلے سے ڈبل گروتھ کر کر نکلتا ہے تو جیسی موسم سٹیبل ہوگا دھوپ نکلے گی ان پلانٹس کو اچھے سے پانی دیجئے گا فلسن میں جو ہے وہ پلیس کیجئے گا ابھی کے لئے پودھاں کو اگر آپ کے لئے ہمیں کوہرا پڑتا ہے تو کیول کوہرے سے بچا کر رکھنا بہت ضروری رہتا ہے کوہرے سے کئی بار اس موسم میں اگر سنلائٹ پروپر لگاتار نہ ملے تو پودھا جو ہے وہ فنگس کا شکار ہوتا ہے سٹیم روٹ ہو جاتا ہے کسی کسی کیس میں کوڈیکس روٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس پودھے کو سردی کے موسم میں بچا پانا تھوڑا سا مشکل سا ہو جاتا ہے اور ویڈیو انڈ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس پودھے کو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں کتنا زیادہ کوڈیکس اندرے طرف شرنک ہو گیا ہے تو پودھا ڈی ہائی ڈیٹیڈ ہے جیسے ہی پودھے کو مویسچر ملے گا پانی ملے گا اس کا کوڈیکس جو ہے وہ فول کر بہار آئے گا اس طرح سے اتنا موٹا کوڈیکس جو ہے وہ بن جائے گا تو کچھ ورائیٹیز سلو گروئنگ رہتی ہیں کچھ فاسٹ گروت کرتی ہیں تو یہ دیکھیں گا یہ فور بلڈ ہے تو اس طرح سے الگ لگ ورائیٹیز بھی رہتی ہیں تو اوز اس تو اس کو اولریڈی کیر کی اور سوائل مکس کو لے کر میں نے ویڈیو شیئر کی تھی اس کو ضرور سے دیکھیں گا آج کے اس چھوڑی سی ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے بائی ہی بی گارڈنگ ٹیک کیر